اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم اتا کر جسے سراط مستقیم مل جائے اسے کس چیز کی کمیم مرد مومن کے ہاں سب سے قیمتی دونت سراط مستقیم اس نے اپنے داتا سے سراط مستقیم مانگا اس کے دشمن کو پتا چل گیا کہ اہل ایمان کے ہاں سب سے قیمتی ہیرہ یہی ہے اس نے چوری کا اعلان کیا کس نے خان بہادر شیطان کہنے لگا لَعَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقیم ثُمَّ لَعَادِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَتْتَرَهُمْ شَاطِرِينَ میں تیرے بندوں کو سراتِ مستقیم سے ہتا ہوں گا کبھی سامنے سے کبھی آقب سے کبھی دائیں بازو سے کبھی بائیں بازو سے حملہ کروں گا نہیں چلنے دوں گا انہیں سراتِ مستقیم پر اور جو لوگ میرے جال میں فسد ہیں انہیں ناشکرہ بنا دوں گا کھائیں گے تیرا رزق چلیں گے تیری دھرتی پر سانس لیں گے تیری ہماوں سے اور دامن پھیلائیں گے غیروں کے آگے سر جھکائیں گے غیروں کے آگے مشکلات میں پکاریں گے غیروں کو وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاْقِرِينَ حرجائی بنا دوں گا جو میرے مجید بنیں گے انہیں شہدائی نہیں رہنے دوں گا حلوائی بنا دوں گا آپ نے اپنی دولت بھی معلوم کر لی اور شیطان کا اعلان بھی کھن لیا اب آئیے قرآنِ قریم سے پوچھتے ہیں سراتِ مستقیم ہے کیا رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّهَا سِرَاطِهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِئُهُ وَلَا تَتَّبِئُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ جس نے مجھ سے ملنا ہے اسے بتا دیا جائے کہ مجھ سے ملنے کا راستہ سراتِ مُسْتَقِيمًا سراتِ مُسْتَقِيمًا تم میں وحدت پیدا کرے گا تم میں اتحاد پیدا کرے گا یہی وجہ توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے توحید اتحاد پیدا کرتی ہے اور شرک افتراب اور نفاق پیدا کرتا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمائے فرماتے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَابُدُوُ حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا یقیناً میرا تمہارا رب اللہ ہی ہے بس اسی کی ہی عبادت کرو یہی سراتِ مُسْتَقِيمًا مُسْتَقِيمًا